اپر آجتہ جی بائرہ اگست تک کل سے شروع ہونے والا مونسون سطر چل رہا ہے آپ کی پارٹی آپ کا پریاس یہ ہے کہ چرچہ ہو سارتھک چرچہ ہو پردھان منطری نے کہا بھی کہ دیش ہتھ کے لیے بینہ شور شرابے کی چرچہ بہت ضروری ہے کیا آپ کو کیوں ایسا اندیشہ کوئی ہے کہ کل بھی ہنگامہ ہوگا وپکش سنسط کو نہیں چلنے دے گا اور جو ہم ہنگامہ لگاتار دیکھتے ہیں شور شرابہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے آپ کارن کیا مانتی ہیں کیونکہ یہ تو بہت بڑا پلیٹفارم ہے وپکش کو اپنی بات رکھنے کا یہ شور شرابے میں گل کیوں ہوتا ہے آپ سب کو میرا نمشکار نمشکار نشت طور پر ہم سب کل سے سنسدیے ستر میں بیٹھیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ سنسد کی طرف پورا دیش دیکھ رہا ہے اور دیش واسیوں نے سانسدوں کو اپنا مت دے کر یہاں بھیجا ہے اور نشت طور پر بھی اپیکشہ کرتے ہیں کہ اچھی باتیں ہوں گی اور اچھے وچار اوپس تھاپت کیے جائیں گے اچھے نسکرش نکلیں گے اور دیش جو رفتار سے چل رہا ہے اس کی گتی میں اور بھی رفتار آئے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو منسون ستر آنے والا ہے اس میں قریباً اٹھارہ سیٹنگز ہوں گے اور ایک سو آٹھ گھنٹے کا یا ستر ہے لیکن اگر ہم اتحاس دیکھیں اگر ہم پچھلے ستروں کو دیکھیں تو آپ کو نشت طور پر اگر میں کہوں تو آپ میرے ساتھ سہمت ہوں گے کہ یہ جو وپکشی دل ہیں یہ شور سرابہ کرتے ہیں اور میں کہوں بادہ پہنچاتے ہیں وگن ڈالتے ہیں چاہتے نہیں ہیں کہ ستہ پکش اپنی بات رکھے دیکھیں جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم بہت ہی کھولے ہردے کے ساتھ کسی بھی ستر میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سارے لوگوں کی اپنیکشاؤں کی پورتی کی دشاں میں کاریرات ہوتے ہیں ایسا ہے کہ آپ نے جیسا کہا 32 بل لائے جا رہے ہیں اور جہاں تک لوگ سبح کا سوال ہے اس میں 24 بل لائے جائیں گے اور ہم سب کے اچھا ہے کہ ہر ایک ویل پر واد بی واد ہو آلوچ نہ ہو ترک وی ترک ہو اور ہمارا جو وپکش ہے ان کی طرف سے باتیں آئیں ٹیبل پر آئیں اور لیکن ہمیں بھی کہنے دیں ایسا نہ ہو کہ ووک آؤٹ کر جائیں دیکھیں ووک آؤٹ کرنا بڑا سہج ہے اور اگر آپ اتحاس کو دیکھیں گے تو ہر سطر میں تین یا چار یا چھے بار ووک آؤٹ کرتے ہیں ضرور تو ووک آؤٹ کرنا تو بڑا سہج ہے اپنی بات کہہ دی اور چلے گئے ارے بھائی ستہ پکش کی بھی تو بات سنو تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کنسٹرکٹیو طریقے سے ہمیں اس سطر کو چلانا ہے اور بڑے ہی ایمپورٹنٹ بلز میں اگر لوگ سبح کی بات کروں تو بہت ہی ایمپورٹنٹ مجھے چوبیس بل کی بات میں نے کہی بہت مہتبون بل آنے والے ہیں اور میں آپ کے مادھیم سے جتنے بھی بپکشی دل کے پرتنی دھیگن ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گزارش کرنا چاہوں گی کہ آج سردلیے بیٹھٹ میں جس طرح کی بات چیت ہوئی آپ نے آپ ضرور لائیں اگر تیرہ مدوں کو سری ملکارجن خارگے نے اپس تھاپیت کیا تو میں انورود کروں گی سارے تیرہ مدیں آئیں بہت ہو ہم بہت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بپکشی دل مجبوط ہو بحث کرے ہم سے پرشن کرے لیکن ہمیں پرشن کا اتر دینے کے لیے بھی سمیہ چاہیے ہمیں بھی موقع دیں ہم اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اپنی بات کہہ کے یہ چلے جائیں دیکھئے کومپیٹیشن امینمنٹ بل 2022 آنے والا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کوپریٹیو سوسائٹیز امینمنٹ بل انسولونسی اینڈ بانکرپسی امینمنٹ بل 2022 اس طرح کے بہت سارے بل ہیں جو بڑے مہتپون ہیں گزاریش ہوگی آپ کے مادھیم سے کہ ہمیں اپنی باتوں کو رکھنے کا موقع دیں اور ہمارے ساتھ سہیوگ کریں اور آج پہتالس ویپکشی دلوں کو اور یا میں ایسا کہوں راجنیتیک دلوں کو بلائیا گیا تھا ویپکشی نہیں راجنیتیک دلوں کو بلائیا گیا تھا جس میں 36 راجنیتیک دل اوپس تھے اور اچھی چرچہ ہوئی ہے سب کی باتیں سنی گئی اور آدرنیش راجنیت سنگھ جی نے اس کی ادھیاکشتہ کی تھی تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے بہت نیواد اپراجتہ جی سید ناصر حسین جی حسین صاحب حسین جی جب پہلے سب ویپکشی راجنیتیک دلوں کو بلائے کر بیٹھک کی جاتی یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے ابھی بھی اپراجتہ جی نے کہا آپ کے پرتندھی بھی وہاں پر گئے آپ کو کیوں لگتا ہے سر کہ شور شرابے میں بہت زیادہ سمیں خراب ہو جاتا ہے مہتمون ویدھیک بل ہمارے جو ہیں وہ ادھر میں لٹک جاتے ہیں اور یہ آخر ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے آپ تو چنے ہوئے پرتندھی ہیں دونوں صدنوں میں بیٹھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیوں اتنا سنصد میں شور شرابہ ہوتا ہے حسین جی صحیح صاحب بی جے پی کی سپوکس پرسن جب آپ اپنی بات رکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے لوگ جو ہے لوگوں سے جن سے چنے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے مسئلوں کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھانا چاہیے ہم تو یہی بار بار اسی بار اسی بات کو بار بار ہم لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں دونوں ہاؤزر کے اندر اس بات کو اٹھاتے آئیں کہ صرف گورنمنٹ کا اجنڈا نے گورنمنٹ کے اجنڈا کے اوپر بحث ہونا چاہیے واد واد ہونا چاہیے بلز کو پاس کرنا چاہیے وہ سب ہم مانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو جن کے مدے ہیں جن کے ایشیوز ہیں لوگوں کے ایشیوز ہیں کیونکہ لوگ چن کے یہاں پہ ہم لوگ کو بھیجے ہیں ان کے ایشیوز کو بھی اٹھانا اور ان کے ایشیوز کو بھی جو ہے گورنمنٹ کے اجنڈا میں شامل کروانا وہ ہماری ذمہواری ہے تو ہم جتنے بھی یہ جو بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ چرچہ نہیں کرتے میں الگ الگ ٹیلیویشن چیلنج پر کل سے دیکھ رہا ہوں کہ بی جے بی کے سپوکس پرس ہم آ کے کہہ رہے ہیں کہ چرچہ ہونے نہیں دیتے بہتہ ہم چرچہ کی یہ تو مانگ کر رہے ہیں آج ملی کارجن کھڑکے صاحب جو تیرہ ایشیوز بتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں بھئی ان چیزوں پر بھی ان مددوں پر بھی چرچہ ہونا چاہیے پچھلے سیشن میں کیا ہو رہا تھا میں نے کہی بار دیا تھا جو راجصفہ کا جو رول ہوتا ہے رول 267 کے تحت ہم بہتہ کی مانگ کر رہے تھے بہتہ سے بھاگ رہے تھے کون جو ستہ داری پکش ہے جو سرکار میں جو بیٹھی وہ جو پارٹی ہے وہ ڈسکیشن سی بھاگ رہے تھے وہ بہتہ سے چرچہ سی وہ بھاگ رہے تھے ہم بھاگ نہیں رہے تھے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے بلز کو ڈیریکٹلی ہم لوگ جو ہے ڈسکیشن میں لے جا سکتے ہیں بہت سارے ایسے بلز ہیں جس کو جو ہے پری لیجسلیٹیو کنسلٹیشن کروانا ضروری ہے ہمارے 75 سال کی پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں ہم لوگوں نے ایسے میکنیزمز ہم لوگوں نے ایوالک کیا ہے جس کے تحت جو ہے وائدر کنسلٹیشن ہوتے ہیں پری لیجسلیٹیو کنسلٹیشن کے لیے گئے تھے موڈی جی کے ٹائم پہ موڈی وان اور موڈی ٹو ڈی ای ون ڈی ای ٹو کے ٹائم پہ آپ دیکھ لیجے ڈی ای ٹو میں تو ماتر سترہ پرسنٹ جو ہے پری لیجسلیٹیو کنسلٹیشن کے لیے گئے ہیں جب آپ جو ہے ساری پارلیمنٹری پرمپرہ کو پارلیمنٹری کلچر کو پارلیمنٹری کا ہمارے جو کنونچنس ہیں اس کو درقرار کر کے گیارہ منٹ کے آؤسٹ پہ بیس منٹ کے آؤسٹ پہ ایک ایک بل کو بینا ڈسکیشن آپ پاس کروانا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے گے اپوزیشن پارٹیز بات کرنا نہیں چاہتی یا چرچہ نہیں کرواتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھئی اس دیش کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو رہی ہے اپوزیشن کو انف ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے ان کو بات اپنی بات رکھنے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے چرچہ کا ماحول کریٹ نہیں کیا جا رہا ہے میں آج یہ میں نہیں کر رہا ہوں میں ششمہ سراج جی اور عرون جیٹلی جی عرون جیٹلی جی وہ ابھی ہے نہیں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے تو آج یہ سرکار فیل بھی ہے چرچہ کروانے میں یہ آرڈیننس کے تروں جو ہے دیش کو چلانا چاہتے ہیں ہم جن کے مدے اس بار بھی اٹھائیں گے اور پورے زوردار طریقے سے اٹھائیں گے